صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلامنا على عبادہ اللذین استفاء اما بعد فرم ناظرین میں آپ حضرات کی خدمت میں ضروری مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں پیچھلے ویڈیو میں وضو کو توڑینے والی چیزیں گزری تھی اور مکمل جو ہیں آٹھ قسم کی چیزیں تھی اور آج کی ویڈیو میں گوشتہ ویڈیو میں جو آٹھ قسم کی چیزیں گزری تھی وہ صرف اجمالا اجمالا جو ہیں گزری تھی تفصیل سے ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا تو آج کی ویڈیو میں کچھ چیزوں سے اور کچھ چیزوں سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی طریقے سے پیچھے جو آٹھ چیزیں گزری تھی ان میں سے کچھ چیزیں جو ہے وضاحت چاہتی ہیں تو ان کے تعلق سے آج کی ویڈیو میں میں آپ ذرا کے سامنے بتاؤں گا پہلی چیز پورے مکمل جو ہے تیرا مسائل ہیں پہلا مسئلہ وضو میں انجیکشن لگانا اگر کوئی آدمی وضو کر لیا وضو کرنے کے بعد انجیکشن لگانے کی ضرورت پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں سوال تو اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ بھئی عام طور سے انجیکشن لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انجیکشن لگانے میں خون جو ہے بدن کا نکل کر سوئی کے اندر آ جاتا ہے اور وہ جو سوئی کے اندر خون آ رہا ہے وہ بہ جانے کی مقدار میں اگر سوئی کے اندر آ گیا خون تو وضو ٹوٹ جائے گا آدمی کے ہاتھ میں کہیں جو ہے آدمی کے بدن میں زخم لگ گیا مار لگ گیا تو اس زخم سے خون نکل کر بہنا بہ جانا وہاں سے ڈھل جانا ڈھلنا کی مقدار میں اگر سوئی کے اندر جو ہے خون آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا مسئلہ نمبر دو گلوکوز چڑھانے کا کبھی گلوکوز چڑھانے سے وضو باقی رہتا ہے یا نہیں اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ گلوکوز چڑھاتے وقت رکھی جو ہوتی ہے اس کے اندر خون ہوتا ہے وہ خون اگر سوئی یا نلکی میں آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر تین کان سے کان سے خون یا پیپ یا کوئی اور مواد جو ہے نکل کر بہ گیا اور یہ بہ جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی وہ جو خون جو ہے کان کے اندر سے نکل رہا ہے پیپ نکل رہا ہے اور مواد نکل رہا ہے وہ نکل کر یتنا جو ہے بہ جائے یتنا نکل کر باہر آ جائے کہ غسل میں جہان تک کان دھونا فرض ہے اگر وہاں تک اگر خون یا پیپ یا کوئی اور مواد نکل کر وہاں تک آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا نہیں اس کے اندر اندر ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا اسی طریقے سے مسئلہ نمبر شاہ عورت کے پستان یا مرد کے پستان یا ناف سے پانی نکل رہا ہے تو اسے وضو ٹوٹتا ہی یا نی پستان اس کو کہتے ہیں چھاتی کا یہ حصہ یہ حصہ عورت کے ہو یا مرد کے ناف جس کو عام جو ہے اسطلاح میں ہم لوگ جو ہے بمبئی کہتے ہیں تو اس ان دونوں جگہوں سے پانی نکل رہا ہے اور فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ ان دونوں جگہوں سے پانی اگر نکل رہا ہے تو اس وقت جو ہے وضو ٹوٹے گا جبکہ وہ پانی تکلیف سے نکلے تکلیف ہو رہی ہے آدمی کو پانی نکلنے سے اور یہ پانی جو ہے اندر کی بیماریوں سے نکلتا ہے تو تکلیف کے ساتھ پستان یا جو ہے ناف سے پانی نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا مسئلہ نمبر پانچ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں یہ بات آئی تھی کہ وہ آگے یا پیچھے کی شرمگاں سے عادت کے موافق کوئی چیز نکلے عادت کے موافق کیا نکلتا ہے پیشاب ہے پخانہ ہے اور اسی طریقے سے مسیح ہے مدی ہے تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پیشاب سے تو ہم سب کو معلوم وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اسی طریقے سے پخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن پیشاب کے راستے سے اس سے پہنے بھی میں نے کہا تھا کہ پیشاب کے راستے سے چار چیزیں نکلتی ہیں پیشاب منی مزی مدی چار چیزیں نکلتی ہیں چار چیزوں میں ایک چیز اگر نکل گئی تو غصر واجب ہو جائے گا منی منی کا خطرہ اگر نکل گیا تو غصر جو ہے واجب ہو جائے گا اس کی وضاحت جو ہے میں آگے ویڈیوز میں کروں گا غصر کے جب مسائل شروع ہوں گے انشاءاللہ ان ویڈیوز میں میں اس کی وضاحت کروں گا اب جو ہے بات یہ سمجھنا ہے کہ وضو کر لیا وضو میں رہتے ہوئے مزی نکل گئی اور اسی دریقے سے مدی نکل گئی تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹتا ہی یا نہیں تو یہی جواب اس کا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا وضو کرنا ضروری ہے اور اسی دریقے سے مزی کا خطرہ یا مدی کا خطرہ جہاں کپڑے پر لگا ہے اس کو دھونا بھی ضروری ہے اس کو دھو لے اور وضو کر لے اور اسی دریقے سے مسئلہ نمبر چھے گرمی کے زمانے میں عام طور سے کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے بدن پر گرمی کے دانے نکل جاتے ہیں خونسی جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہے خونسی نکلتے ہیں کبھی کبھی یہ خونسی جو ہے پھوٹ جاتے ہیں تو کیا وہ پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جائے گا یا وضو باقی رہے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو پانی نکل رہا ہے دانہ پھوٹ کر یا خونسی پھوٹ کر اور وہ پانی جو ہے بہ رہا ہے کپڑے کے سہارے نہیں کسی اور کے سہارے نہیں بلکہ خود بہ خود جو ہے بہ رہا ہے پانی اتنی مقدار میں اگر جو ہے پانی نکل رہا ہے تو اس سے وضو لا محالہ جو ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ وضو جو ہے ٹوٹ جائے گا اور اس کی طریقے سے وضو کو توڑنے والی چیزوں میں مو بھر کر خی کرنا خی ہونا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ بات بھی آئی تھی اب مو بھر کر خی کرنا کیا ہے یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی خی جو ہے جمع کر لیے پھر جو ہے مو میں ڈال لیے اور اس کو جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مو بھر کر ہو بھی یا نہیں ایسا نہیں بلکہ یہ کی مجلس پہ اتنی قی ہو گئی جس سے آپ بھی جو ہے اندازہ کر سکتا ہے کہ بھئی جو قی نکل رہی ہے نکلی ہوئی ہے یہ مو بھر کر ہو سکتی ہے اگر اس کا دل اس کا دماغ اس باق کے اوپر گواہی دے تو بھئی اس کا جو ہے حضور ٹوٹ گئے اور اسی طریقے سے ایک ہی مجلس میں اتنی زیادہ مقدار میں قی نہیں ہوئی کئی مجلسوں میں چار پانچ تین ایسے جو ہے مجلسوں میں تھوڑی تھوڑی قی ہو گئی اور وہ تھوڑی تھوڑی قی جو ہو رہی ہے اگر جمع کیا جائے تو ہمارا دل اس کو خبول کرے گا ہمارا دماغ اس کو خبول کرے گا کہ بھئی مو بھر کر خی ہے تو وضوڑ ڈوٹ جائے گا نہیں اس کے مو بھر کر کم کی وقدار میں ہے تو وضوڑ نہیں ڈوٹتا اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر آٹ نیند وضوڑ کو توڑنے والی چیزوں میں آٹ چیزوں میں سے ایک نیند میں ہے نیند سے بھی سونے سے بھی وضوڑ ٹوٹتا ہے وہاں بات گزر ہی تھی لیکن کون سا سونا نیند کونسی کس نیند سے جو ہے آدمی کا وضوڑ ٹوٹتا ہے تو فکانگرام فرماتے ہیں کہ ایسی نیند جس سے آدمی کی آزار ڈھیلے پڑ جائیں اب میں جاگا ہوا ہوں اب میں جو ہے اپنے اختیار سے ہاتھ اٹھا سکتا ہوں دونوں ہاتھوں اٹھا سکتا ہوں اور اپنے بدن کو حرکت دے سکتا ہوں اب آپ بھی جو ہے سو گیا ایسی نیند سو گیا کہ بھے اس کا پورا بدن ڈھیلا پڑ گیا آپ بھی جو ہے اپنے اختیار سے نہیں اٹھا سکرا ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے پیر نہیں ہلا رہا ہے کوئی بدن کا کوئی حصہ جو ہے ہلانے کی جو ہے ہلانا جو ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے ایسی نیند سو گیا اور اتنا جو ہے بدن ڈھیلا پڑ گیا تو اس سے وضو توٹ جاتا ہے اور ایک بات یہ بھی کہا گیا ہے بھئے ایسی نیند جس سے قوت یمانسی کا جو ہے ختم ہو جائے قوت یمانسی کا جس کو کہتے ہیں کہ پیچھے کے راستے سے ہوا نکلتی ہے اس حوے کو روکنے کی جو طاقت ہے وہ طاقت اگر ختم ہو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا جب اس جو پیچھے کے راستے سے ہوا نکلنے کی جو طاقت ہے وہ طاقت اگر کمزور پڑ گئی اب اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ بھئے پیچھے کے راستے سے ہوا نہ نکلتی ہو تو اس لئے جو ہے اگر پیچھے کے راستے سے ہوا نکلتی ہے اگر یہ طاقت آدمی کی کم پڑ گئی یا ختم ہو گئی تو پھر اس سے وضوح ٹور جائے گا ایسی دین سے اور اس کی دریقے سے مسئلہ نمبر نو ہے ٹیک لگا کر کوئی آدمی سو رہا ہے تو اگر ٹیک لگا کر کسی چیز کے سہارے اور یہ بتایا گیا ہے کتابوں کے اندر فقاہ گنام برماتے ہیں کہ میں کسی چیز کے اوپر ٹیک لگایا سہارا لے کر سو رہا ہے اور ایسا سہارا ہے کہ وہ چیز کو کھیچ لیا جائے آپ بھی جو ہے گر جائے گا ایسا سہارا ہے تو اس سے وضوح ٹوٹ جائے گا اور اس کی دریقے سے بہت سارے حضرات مسجدوں میں کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑتے ہیں کرسی بھی ایک سہارا ہے اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے نماز پڑھنے کے لئے کرسی پر بیٹھ ہے سو گئے تو وضوح ٹوٹ جائے گا تو وضوح کرنا ضروری اب اس کے علاوہ مسئلہ نمبر دس سجدے کی حالت میں اگر کوئی سو گیا تو وضوح ٹوٹتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ مرد کا سجدہ جو ہے تین چیزوں کو الگ کرنا ضروری ہے مرد کے سجدے میں ایک ہاتھوں کو اور اسی دریقے سے پسلیوں کو اور رانوں کو انتوں تینوں چیزوں کو الگ کر کے سجدہ کرنا پڑے گا اگر کوئی آدمی پھر ایسا نہیں کر رہا ہے تینوں چیزوں کو ملا کر اس طرح جو ہے سکڑ کر سجدہ کر رہا ہے ایسی حالت میں اس طرح سجدہ کرتے ہوئے سو گیا تو پھر اس سے وضوح ٹوٹ جائے گا نہیں بھر تینوں چیزیں الگ الگ ہیں ہاتھ الگ ہیں پسلیاں الگ ہو گئیں اور اس کے علاوہ جو ہے ران جو ہے الگ ہو گیا اور اس حالت پہ سو رہا ہے تو وضوح نے ڈوٹ تو اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر گیارہ عورت اگر سجدے کی حالت پہ سو گئی تو اس کا وضوح ٹوٹ جائے گا اس میں کوئی بحث نہیں اس لیے کہ عورت کا سجدہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورت کے لئے سجدہ کرنے کا یہی حکم ہے کہ عورت جو ہے سکڑ کر سجدہ کرے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے بسلیوں کو اپنے رانوں کو تینوں چیزوں کو ملا لے سجدہ کرنے میں تو عورت کے لئے ہی سجدہ ہے مرد کے لئے تینوں چیزوں کو الگ کرنا عورت کے لئے تینوں چیزوں کو ملانا تو اگر عورت جو ہے سجدے میں جا کر سو گئی تو وضوح ٹوٹ جائے گا اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر بارہ نماز میں آواز سے ہسنا اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ نماز کے حالت میں جو ہے اگر کوئی آدمی ہسا تو اس کا وضوح ٹوٹ جائے گا اب وہ ہسنا کیسا تو فقاہ اگرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز کے حالت پہ اتنی زور سے ہسا کہ اس کے آواز جو ہے دوسروں تک سنائی دی دوسری بھی جو ہے اس کے آواز سن رہے ہیں اسی حالت پہ اس کا وضوح بھی ٹوٹ جائے گا نماز بھی باطل ہو جائے گی دونوں چیزیں ختم ہو جائے گی یا پھر جو ہے آدمی ہس رہا ہے اور یہ حسنے کی آواز جو ہے دوسروں کو سنائی نہیں دے رہی ہے صرف جو ہے اپنے حد تک دوسروں کو سنائی نہیں دے رہی ہے اور صرف اپنے حد تک جو ہے محسوس ہو رہی ہے تو اس سے جو ہے وضوح اور نماز اپنی ذات تک محسوس ہو رہی ہو تو نماز صرف نماز باطل ہو جائے گی وضوح نہیں ٹوٹیں گا پھر اپنے آپ کو سنائی دے رہا ہے دوسروں کو نہیں سنائی دیتا اپنے آپ تک جو ہے یہ چیز محدود ہے تو اس سے جو ہے صرف نماز خراب ہو جائے گی نماز باطل ہو جائے گی وضو نہیں ٹوٹا اب اس کے علاوہ مسئلہ انبر تیرہ جنازے کی نماز جنازے کی نماز میں رکو سزدے والی نماز نہیں ہے اس میں اگر کوئی آدمی زور سے ہستا ہے تو اس میں جو ہے اس کا وضو اور نماز نماز جنازے میں آواز سے ہسنے سے وضو جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا نماز بھی کچھ فرق نہیں پڑتا زور سے ہسنے سے زور سے ہسنے کا مطلب دوسروں کو سنائی دینا اگر اس طرح اگر آپ بھی ہستا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اگر نہیں اس طرح نہیں ہستا زور سے تو ہس رہا ہے صرف اپنے ذات تک محدود ہے آواز تو اس سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا نماز بھی خراب نہیں ہوتی تو یہ جو ہے آج کے مسائل ہیں تیرہ مسائل اور آگے جو ہے ویڈیو میں وضو کے تعلق سے ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ تو وضو ٹوٹنے والی چیزیں کچھ چیزیں ہیں وہ ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں ہم آپ ذرات کے سامنے بات کریں گے تو تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چانل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں ہمارے چانل کو جو ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر کوئی بات ہو تو کامنٹ کے ذریعے سے پوچھتے رہے اور دوسروں تک جتنا ہو سکے بھاک کو پھیلاتے رہے تاکہ جیسا آپ لوگ سن رہے ہیں اسی طریقے سے دوسرے بھی آرام سے یہ باتوں کو سن سکے اور ان کا بھی دین کا فائدہ ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ